کی پریمیسیز کے اندر سے ان پر ورفتار کیا گیا جو کہ میرے لیے نہیں بار کے لیے نہیں آپ کے لیے نہیں جوڈیشری کے لیے شرمنگی کی بات ہے کیونکہ اور دوسرے بات یہ ہے کہ میں اس چیز کے اوپر بھی افسوس کا اظہار کرتی ہوں کہ مجھے پتہ چلا ہے اس کے اوپر پوری طرح ہم انویسٹیگیٹ بھی کروائیں گے کہ ہائی کورٹ ٹیڈو سکیورٹی ہے اس نے فسیلیٹیٹ کیا ہم کو میں چیف جسٹیس ہائی کورٹ سے کہتی ہوں کہ وہ فوری طور پر اس کا نوٹس لیں کیونکہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کسی بھی وقیل کے ساتھ اس طرح کا تسلوک کیا جائے اور یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ بنیادی طور پر یہ جوڈیشری کے لیے اب شرم کا مقام ہے کہ کونسی ایسی قوتیں ہیں کہ ایک ایسا ازاد شہری ایک ازاد برچویسٹ سائیٹی کا ہے جس کے اوپر کوئی پرچہ نہیں ہے جس کے غلاب کوئی ایسے جو کسی کو مطلوب نہیں ہے جب وہ ہائی کورٹ کی پرمیسز میں آتا ہے تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے یہ اس شہری کے ساتھ ساتھ یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر جوڈیشری جو ہے کوئی ایگزیسٹ نہیں کرتی اور کوئی ایسی قوتیں ہیں کہ جو جوڈیشری کو سامنے رکھ کر اور وہ شہریوں کی ازادیوں کو سلب کر رہی ہیں اس کے بعد دوسری بات یہ کہ ہم ہائی کورٹ بارش ایشن ابھی باقی کیابنٹ کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا ہم اس کے اوپر دوست لاحے عمل دیں گے اور یہ بالکل ہماری برداس میں نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ اس طرح اور خاص طور پر ایسا تو کسی مجرموں کے ساتھ ہائی کورٹ کی پرمیسز کے اندر سلوک نہیں کیا جا سکتا کسی کو گرفتار نہیں کیا جاتا کہ پرمیسز کے اندر تو وہ تو اس کے اوپر تو کوئی پرچہ بھی نہیں تھا تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ وہ مہمان کے یا پروونس کی بات نہیں ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پروونسز کی بات مت کریں یہ پورے پاکستان کے جو شہری ہیں جو ازاد شہری ہیں وہ ایک ہی طرح کے مسائل کا شکار ہیں اور ایک طرف جبر کی قوتی ہیں وہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ شہریوں کے اوپر ظلم اور جبر کر رہی ہیں ایک طرف مظلوم طبقات ہیں یہ طبقاتی جنگ ہے طبقاتی سٹرگل ہے اور اس طبقات کو ہم لوگ انشاءاللہ پاکستان کے عوام کی مدد سے ہم یہ جنگ جیتیں گے اور پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالا دستی بھی ہوگی اور سیویلین سوپر بیسی ہوگی